شاہ جہاں ابھی تک دکن میں مقیم تھا اور بے قدری اور خفت کا شکار تھا جبکہ اکتوبر سولہ سو ستائیس عیسوی میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا نور جہاں نے فوری طور پر شہزادہ شہریار کو خفیہ پیغام ارسال کیا شہزادہ شہریار کی شادی اس کے پہلے خاوند کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی یہ بیٹی اس کے پہلے خاوند شراف گن سے تھی نور جہاں نے اسے یہ تلقین کی تھی کہ وہ جس قدر ساتھی کٹے کر سکتا ہے اکٹھے کر کے فوری طور پر اس کے پاس پہنچے شہریار نے لاہور میں اپنے شہنشاہ بننے کا اعلان کرنے میں رتی برابر بھی دیر نہ کی تھی اس نے صوبائی خزانے پر قبضہ کر لیا تھا تا کہ فوج اور امراء کو دولت کے تحائف پیش کرتے ہوئے ان کی ہمدردیاں اور وفاداریاں خرید سکے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران شہریار نے پجتر لاکھ روپے فوج کے اہدے داروں اور امراء اور شرفاں میں تقسیم کیے تھے جبکہ اس کے زوال کے بعد پینتالیس لاکھ روپے ان لوگوں سے واپس وصول کر لیے گئے تھے اس دوران آصف خان نور جہاں کا بھائی وہ شہزادہ شاہ جہاں کے مفاد کی حفاظت میں مصروف تھا شہزادہ شاہ جہاں کی شادی اس کی بیٹی ممتاز محل سے ہوئی تھی ارادت خان ایک سردار جو شہنشاہ کے ساتھ کشمیر کے دورے پر تھا اس کی معاملت سے آصف خان نے نور جہاں کو عملی طور پر ایک عیدی کی حیثیت سے رکھا ہوا تھا اس نے اپنا ایک تیز رفتار قاسد دکن جیسے دور دراز مقام کی جانب روانہ کیا تاکہ شاہ جہاں کے علم میں لائے جا سکے کہ کیا کچھ وقوع وزیر ہو چکا ہے آصف خان شاہ جہاں کے بیٹوں شہزادہ محمد دار اشکو شہزادہ محمد شاہ شجا اور شہزادہ محمد اورنگ زیب پر بھی اپنی گرفت مضبوط کر رکھی تھی اور وہ بھی نور جہاں کے ہمراہ زنان خانے میں ایک لحاظ سے نظر بند تھے شہزادہ دار بکش مرہوم شہزادہ خسرو کا بیٹا جو اب ارادت خان کی زیرے نگرانی تھا مرہوم شہنشاہ کے کشمیر میں خدمت گزار بھی ارادت خان کی زیرے نگرانی تھے شہزادہ دار بکش کو عارضی طور پر تخت نشین کر دیا گیا تھا اور جنوب سے شاہ جہاں کی آمد تک اس نے تخت نشین رہنا تھا لحاظ دار بھمبر کے مقام پر دار بکش کے نام کا خطبہ پڑھا گیا جہاں پر مرہوم شہنشاہ جہاں گیر کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی اور اس کے بعد یہ پارٹی لاہور کی جانب روانہ ہوئی آصف خان اور ارادت خان اپنے فوجی دستوں کے ہمراہ نور جہاں سے ایک روز پہلے لاہور پہنچ گئے تھے شہر یار بزات خود لاہور میں مقیم تھا اس نے اپنے فوجی دستے دریائے راوی کے پار روانہ کیے ان فوجی دستوں کی قیادت مرہوم شہزادہ دانیال کا بیٹا سر انجام دے رہا تھا دوسری جانب آصف خان کے فوجی دستے مقابلے کے لیے تیار تھے مرہوم شہزادہ دانیال کا بیٹا تجربہ کار اور تربیت یافتہ شاہی فوج کے سامنے نہ ٹہر سکا لہٰذا یہ لڑائی زیادہ دیر تک جاری نہ رہی شہر یار کی فوج نے شہر کی جانب پسپائی اختیار کی اور شہر یار اس قدر نروس ہوا کہ اس نے لاہور کے قلعے کے زنان خانے میں پناہ حاصل کی لیکن اسے جلد ہی بازیاب کر لیا گیا اور قیدی بنا لیا گیا جہاں پر کچھ ہی دنوں بعد اسے اندھا کر دیا گیا لہٰذا یہ مختصر جدو جہد اپنے اختتام کو پہنچ گئی اس دوران شاہ جہاں آہستہ آہستہ در الخلافے کی جانب رسائی حاصل کر رہا تھا اسے جو ہی عصف خان کا پیغام وصول ہوا تو وہ گجرات کے راستے آگرے کی جانب بڑھنے لگا اس نے لاہور میں اپنے خسر عصف خان کو پیغام ارسال کیا کہ مرہوم شہزادہ خسروں کے بیٹے داور بخش اور شہر یار خسروں کے ناکارہ بھائی اور شہزادہ دانیال کے فرزندوں ان تمام کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تو بہتر ہے شاہ جہاں نے میوار سے گزرتے ہوئے وہاں پر اپنی ارتیسمی سالگیرہ منائی فروری سونہ سو اٹھائیس اسوی کے آغاز میں شاہ جہاں آگرے پہنچ چکا تھا اور اپنی شہنشائیت کا اعلان کر چکا تھا اس کی کامیابی آصف خان کی مرہون منت تھی اس نے انتہائی فال کارگردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور نور جہاں کو عملی طور پر زیر حراست رکھا تھا اگر نور جہاں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تب این ممکن تھا کہ حصول تخت کی جد و جہد ایک طویل عرصے تک محیط ہو جاتی اب شہریار کی شکست اور گرفتاری کے بعد تمام تر مضاہمت دم توڑ چکی تھی داور بخش کی شہنشائی اسی وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی جب شہ جہاں کی آگرے میں آمد کی خبر آن پہنچی تھی شہزادہ داور کو تخت سے معزول کر کے قید میں ڈال دیا گیا اور ماہ بعد اسے ایران جانے کی اجازت دے دی گئی تھی جہاں پر اس نے اپنی زندگی کے باقی ایام بسر کیے تھے وہ خوش قسمت تھا کہ اس کی جان بخشی کر دی گئی تھی جبکہ اس کے دیگر عزیز و اکارب شاہ جہاں کے حکم سے تاتیخے کر دیے گئے تھے شاہ جہاں کو اپنی اس غیر انسانی سلوک کا خمیازہ اس وقت بھگتنا پڑا تھا جبکہ اس کی زندگی کے آخری ایام میں اس کے بیٹے نے اسے قید خانے میں ڈال دیا تھا شاہ جہاں کے دور حکومت کے پہلے برس کے دوران سرکش بندیلہ راجپوتوں نے اپنی سرزمین بندیلہ کھنڈ کی پیچیدہ نویت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے سردار راجہ ججر سنگھ کی قیادت میں بغاوت کر دی ججر سنگھ راجہ بیر سنگھ بندیلہ کا بیٹا تھا راجہ بیر سنگھ کو جانگیر پسند کرتا تھا اور وہ اس کا دوست تھا یہ وہی راجہ بیر سنگھ تھا جس کی مدد سے جانگیر نے اس وقت شیخ ابو الفضل کو ہلاک کیا تھا جبکہ شہزادہ سلیم تھا جانگیر نے تخت نشین ہونے کے بعد بیر سنگھ جانگیر کا منظور نظر بن چکا تھا کیونکہ وہ اس کے لیے ایک ظالمانہ فیل سرانجام دے چکا تھا لیکن اس کی بدکیش طبیعت کو یہ عزت راس نہ آئی اور جانگیر کے دور حکومت کے خاتمے تک وہ ایک بے وفا اور غدار کا روب دھار چکا تھا وہ جانگیر سے تین یا چار ماہ قبل موت سے ہم کنار ہوا تھا اور اس کا بیٹا ججر سنگھ اس کا جانشین بنا تھا ججر سنگھ نے برملہ علم بغاوت بلند کیا تھا اس نے اپنی فوجی قوت میں اضافہ کرنا شروع کیا تھا اپنے قلوں کو مضبوط بنانا شروع کیا تھا اور سڑکوں کو بند کر دیا تھا لہٰذا اس کی سرکوبی کے لیے شاہی فوج کو روانہ کیا گیا اس فوج کا کمانڈر محبت خان تھا اس نے برک رفتاری کے ساتھ اس بغاوت کو کچل دیا لیکن ججر سنگھ شاہی فوج کے ہاتھ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا اور وہ پہاڑوں میں پناہ گزین ہوا اور وہ پانچ برس تک مغل شہنشاہوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا رہا پانچ برس بعد سولہ سو چونتیس اسمی ایک اور کوشش کی گئی تھی تاکہ اس کی سرکشی سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکے بندیلہ کے مضبوط قلعے ایک ایک کر کے فتح کیے گئے اور ججر سنگھ اور اس کے اہل خانہ کا شاہی فوج نے تاکوب کیا اور وہ اپنی سرزمین سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا را فرار اختیار کرنے کے دوران وہ ہلاکت سے دوچار ہو گیا لیکن خان دوران شاہی جرنیل بندیلہ سردار پر اس قدر خفا اور ناراض تھا اس پر اس قدر مشتل تھا کہ وہ اس کی موت کے بعد اسے سزا دیے بغیر نہ رہ سکا عبد الحمید لاہوری نے پادشاہ نامہ میں تحریر کیا ہے کہ وہ ان کی لاشوں کی تلاش میں چل نکلا اور ان کو ڈھوننے کے بعد اس نے ان لاشوں کے سر کلم کیے اور انہیں شاہی دربار میں روانہ کر دیا شاہ جہاں کے دور حکومت کے دوسرے برس ایک طاقتور افغان سردار جس کا نام خان جہاں لودی تھا اس نے بھی شہنشاہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی لیکن شہنشاہ نے اس کی بغاوت کو بھی کچل دیا اس کے بعد شاہ جہاں کی طاقت آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور اس کے بعد اس نے ہغلی کا بھی محاصرہ کیا اس کے علاوہ شاہ جہاں نے فن تعمیر میں بھی آلہ کردار ادا کیے ممتاز مہلیہ نواب آلیہ بیگم جس کا مقبرہ آگرہ میں ہے اور دنیا کے عجوبوں میں ایک عجوبہ ہے جون سولہ سو اکتیس عیسوی میں وہ وفات پا گئی تھی اس کی وفات سے اس کے خواہند شہنشاہ شاہ جہاں کو بہت صدمہ ہوا تھا ارجمن بانو بیگم جس کو ماہ بعد ممتاز محل کے خطاب سے نوازہ گیا تھا وہ نور جہاں کے بھائی آصف خان کی بیٹی تھی اس کی شادی شاہ جہاں سے ہوئی تھی وہ اس کی وفات کے بعد محض اس کی یاد کے سہارے زندہ رہا اور دوبارہ کبھی شادی نہ کی اگرچہ وہ اس کی وفات کے پینتیس برت بعد تک زندہ رہا ممتاز محل کی وفات کے بعد شاہ جہاں نے اس کی یاد میں آگرہ میں ایک تاج محل بھی بنوایا تھا جس پر ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ستمبر سولہ سو ستونجہ اسوی کے آغاز میں شاہ جہاں اچانک بیمار پڑ گیا اور اورنگ زیب اپنے بھائیوں کے ساتھ حصول تخت کی جنگ میں مصروف ہو گیا اور دکن میں مزید جارہانہ اقدامات انجام نہ دے سکا